اس اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون فائٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے روبوٹ سے اپنے روبوٹ کے ساتھ دوسرے روبوٹ سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں بیٹل فیلڈ میں بہت سارے لوگ اپنے روبوٹ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتے ہیں بہت سارے سٹوڈنس دوسمنوں کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتے ہیں روبوٹ میں اور ہم لوگ وہیں پہ لیون کی سپ بھی ریکھتے ہیں جس میں سے چھوٹی چھوٹی سپیں نکل کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو چھوٹی چھوٹی سپیں ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں لیون کے سکول والی سپ کے پاس جہاں پہ بہت سارے لوگ کو چوٹ لگی ہے ان کی مدد کے لیے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی لیون کی سپیں چلی جاتے ہیں جس میں انجرد لوگ جکمی لوگ واپس جاتے ہیں لیون کی سپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور باقی سب بھی اور لیون روبوٹ سے بولتا ہے کہ جیسے ہی سارے لوگ میری سپ میں پارٹنر میں بیٹھ جائیں ویسے اس سپ کو بیٹل فیلڈ سے دور بھیتو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک روبوٹ کو جو سپ پہ کھڑا ہوتا ہے پرنسپالٹی کی سپ پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بلیک نائٹ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں لیون بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی elite troop ہے ہم لوگ کے دسمان کا اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں انجلیکہ کو جو بول لے ہوتی ہے یہ پرنسپالٹی کا نائٹ ہے جو بہت جاگدہ ہی powerful ہے اور اس سے بہت سارے لوگ دڑتے ہیں وہ اکیلے ہی بہت سارے سپوں کو تباہ کر چکا ہے اکیلے ہی kingdom کے بہت سارے سپوں کو تباہ کر دیا ہے اس نے یہ جاننے کے بعد لیون کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بہت دینجریس ہے تو اس سے لڑنے کے لئے لیون اپنے درونز نکالتا ہے اپنے روبوٹ کے اندر سے لیکن اس کے درونز بلیک نائٹ کو چھو بھی نہیں پاتے ہیں اور بلیک نائٹ ان درونوں کو تباہ کر دیتا ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں لیون اور بلیک نائٹ آپس میں تلوار سے لڑ رہے ہوتے ہیں روبوٹوں کی تلوار سے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کو دکھا جاتا ہے کہ بلیک نائٹ ایک بڑھا آدمی ہے اور وہ بولتا ہے لیون سے کہ تم بہت بیکار اپنے ویپنز کو ہینڈل کر رہے ہو اور تم کو اپنے ویپنز چلانے نہیں آتے ہیں اس پہ تب ہی لیون گصہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ایک پاورفول فورس دیکھتا ہے جس سے سامنے والا ایک روبوٹ تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرنسپیلٹی کا وہ جو بلیک نائٹ ہے اس نے لیون کا آرمر دیمج کر دیا ہے جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ سائز لیون ہار جائے گا وہ ہینڈسوم لڑکے کو بھی لگتا ہے کہ لیون ہار جائے گا بلیک نائٹ سے لیکن تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون پھر سے وہی پاورفول ویو کا استعمال کرتا ہے اور جس سے بلیک نائٹ تھوڑا پیچھے گر جاتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے لیون سے اس کے بعد لیون بولتا ہے اپنے روبوٹ سے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا آرمر کو دیمج کر سکتا ہے تم نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون بولتا ہے کہ میں اگ نارمل لی یہاں سے میں بھاگ جاتا ہے جب میں ہارنے والا ہوتا ہوں لیکن مجھے لوگوں کو بچانا ہے سوئے سے میں نہیں بھاگوں گا تب اس کے بعد بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے لیون اور بلیک نائٹ کے بیچ میں بہت دیر تک یہ لڑائی چلتی ہے اور وہ دونوں جان لگا کے آپس میں لڑتے ہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون بولتا ہے کہ میرا آرمر بہت زیادہ بڑھیا ہے اس سے اور روبوٹ بولتا ہے کہ اس کی پائلٹنگ سکلز تم سے ہزارہ گناہ بڑھیا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون پوچھتا ہے تم لڑائی کیوں کر رہے ہیں بلیک نائٹ سے تو بلیک نائٹ بولتا ہے کہ میں پرنسپالٹی کا نائٹ ہوا اور مجھے میری دیوٹی ہے لڑائی کرنا دور اپنے پرنسپالٹی کو بچانا دوسمنوں سے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلیک نائٹ نے اپنی تلوار لیون کے آرمر میں ڈال دی ہوتی ہے جس سے وہ فرز جاتی ہے اور وہی فائدہ ہوتا کہ لیون اس آرمر کو تائٹ سے پگڑ لیتا ہے اپنے آرمر سے باہر آکے بلیک نائٹ کے پاس آتا ہے دار اور اس کے سامنے بندوق تان دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ہار گئے اور یہ دیکھ کے بلیک نائٹ ایک فلیر فائر کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے پرنسپالٹی سمجھ جاتی ہے کہ یہ فلیر وہی ہے جس سے بہت سارے مونسٹر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کو دیکھنے کی ملتا ہے کہ کروڑوں کے سنکھیا میں مونسٹر آ جاتے ہیں بادلوں کے نیچے اور وہ آ ہی رہے ہوتے ہیں بہت سارے مونسٹر آتے ہی جا رہے ہوتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو کوئی اینیم ہندی دب میں چاہیے تو کمنٹ میں بتائیے مجھے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک نائٹ بولتا ہے کہ اب تمہیں پاس کوئی اور آپسن نہیں ہے لیون تم کو ہمائے ساتھ ہی یہاں مرنا پڑے گا لیکن لیون ہستا ہے اور اپنے روبورٹ سے بولتا ہے لکسین سے کہ تم کو مل گیا تم ان سب کو دیسٹرائے کر سکتے ہو اور لکسین بولتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہجاروں بیم آف لائٹ لائٹ کی بیمیں ہجاروں آسمان سے گر رہی ہوتی ہیں جو مونسٹر کو تباہ کر دیتی ہیں اون لائٹوں کو دیکھ کے سارے لوگ آشرب ہو جاتے ہیں اولیویا انجلیکا اور پرنسز بھی بہت زیادہ آشرب اچمبے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلیک نیٹ بولتا ہے کہ اب تم میرا سر نہیں لگے تو لیون بولتا ہے تمہاں سر کس کو چاہیے میں تمہاں ہی تلوار لوں گا لیکن اس کے بعد لیون بلیک نیٹ سے بولتا ہے تم بوڑے ہو گئے ہو تم کو ریٹائر چاہیے اور اب تمہاں ایج بھی ہو گئی ہے تو تم اب رہو جیوت تب ہی بلیک نیٹ بولتا ہے کہ میں تم سے ہارا ہوں مجھے سر مار ہی ہے میں مر جاؤں گا تب ہی لیون بولتا ہے کہ جو ہارتا ہے اسے جیتنے والے کی وز پوری کرنی ہوتی ہے اور لیون بولتا ہے کہ میری وز ہے کہ تم جیو جاہے تم سر میں جیو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں لیون کے سپ جس کا نام پارٹنر ہوتا ہے وہ جو بچی کچھ سپوں کو لیتے ہوئے جار ہی ہوتی ہے اور ہم سپ کے اندر دیکھتے ہیں کی لیون کے پیر میں وہ مچھا پڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کر تو لیون بولتا ہے ہم معافی کر دیں گے تمہیں لیکن تمہانے جو صحی صحیح صحیح ہیں وہ میں تم سے لے لوں گا اس پہ وہ بولتا ہے کہ یہ سب ہم راجی پر نہیں چھوڑ سکتے تب ہی لیون بولتا ہے میں جیتا ہوں تو میں تمہیں سپے لے لوں گا اس پہ وہ دکھی ہو کے ہاں بول دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں لیون اپنے روم کے طرف جاتا ہے اور دو روبوت اسے روکتے ہیں اور لیون بولتا ہے مجھے نید آ رہی ہے تب ہی اس کا دو روبوت دوست آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ دونوں رلکے اندر سو رہی ہیں اس کو دیکھ کے لیون بولتا ہے دھر نواد تمہیں بتا دیا ہے تو انجلیکہ کے پاپا مجھے مار دیتا ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کرس جو ہنسل مڈکا ہے وہ آتا ہے اور لیون سے بات کرتا ہے بولتا ہے کہ تم بہت زیادہ پاورفول ہوں کسی نہ کہیسے دن میں تمہارے تک آ جاؤں گا اور تمہیں پھر چیلنج کروں گا اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انجلکا اپنے پتا سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس نے پرنسس کو جانے دیا اس کے پتا بولتا ہے کہ لیون اب کیسا ہے اور انجلکا بولتا ہے کہ لیون ٹھیک ہے وہ کسی سے پیار نہیں کرتا اور اس کا کوئی رومنٹی انٹریس نہیں ہے بات ہے جو لڑکا جو ہمیشہ پرموٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی لوگ انٹریس نہیں ہے پھر اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون انجلکا اور اولیویا بیٹھ کے چائے اور بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی انجلکا بولتی کہ بسکٹ بہت اچھے ہیں اور انجلکا بولتی کہ میں تمہیں اور مانگا دوں گے تب ہی لیون بولتا ہے کہ مجھے بھی بتاؤ کون سے دکان سے تم نے یہ مانگایا ہے انجلکا بولتی ہے اگر میں تمہیں بتا دوں گے تو تم ان کے سارے سٹاک لے لوگے سٹاک کھری لوگے اور ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا بیچنے کے لئے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انجلکا پوچھتی ہے کہ تم نے پورا کریڈٹ کرس کو لینے کہہ دیا وہ ہینسم رڑکے کو پورا کریڈٹ لینے کیوں دیا تب ہی لیون بولتا ہے کہ یہ پولٹیکل دیچیزن تھا اس سے کرس کو اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتا ہے تب ہی اولیویا بولتی ہے کہ تم بہت جاتا ہی ادار ہو اس کے پاس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روبوٹ لینے کے پاس آتا ہے وہ بات کرنے لگتا ہے تب ہی اولیویا بولتی ہے کہ یہ کیا ہے لینے بتاتا ہے کہ یہ میرا سامن ہے تب ہی روبوٹ بتاتا ہے کہ میں میجک سے نہیں سائن سے سامن ہوں اور تب ہی اولیویا اس کا نام لکس لکس رگ دیتی ہے اس کے پاس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے جو پرنس او اس کے دوست ہیں انہوں نے ایک روبورٹ منایا ہے دن رات محنت کر کے اور اس کے لئے انہیں پانچ سو ہجار دیا لگا اس کے بعد ہم لوگ پتا چلتا ہے کہ وہ لیون کو چیلنج کر دیتے ہیں بیٹل فیلڈ میں اور اولیویا اور انجلی کا وہاں بیٹھ ہی ہوتی ہیں بیٹل فیلڈ پہ لیون کی فائٹ دیکھنے کے لئے لیون اپنے آرمار میں وہاں ریڈی ہوتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جیتنے دوں گا تب ہی وہ بیڈ ان کا آرمار پہن کے آتا ہے بیٹل فیلڈ میں اور لیون بولتا ہے یہ عجیب نہیں لگ رہا ہے تب ہی اس کے بعد دونوں لیون اور بیڈ کی بیٹل چالو ہو جاتی ہے لیون ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو لگے کہ لیون نے اسے ہرا دیا ہے تب ہی لکسین بتاتا ہے روبورٹ بتاتا ہے لیون کو کہہ کر تم نے یہ آرمار کو توڑا نہیں تب تو یہ بیڈ کی جان جا سکتی ہے تب ہی وہ بیڈ کو بولتا ہے لیکن بیڈ بولتا ہے کہ تمہاری ٹرکس پہ میں نے جھکوں گا اس پہ لیون رونے لگتا ہے وہ بولتا ہے تم لوگ مجھے یہ کرنے پہ مجبور کرتے ہو تب ہی لیون ایک پاورفل ویف چھوڑتا ہے جس سے بیڈ کا آرمار کے چھتھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بیڈ صحیح سلامت بچ جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون تیار ہوتا ہے اور باہر چیئر میں بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے دوست بولتے ہیں اگر تم ایسے مور میں رہو گے تو تم سیرومنی کو برباد کر دو گے اور لیون کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو آج آوارڈ ملے گا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن انجلیکا آتی ہے اس کو گھزیٹ کے لے جاتی ہے آوارڈ سیرومنی پہ جس پہ لیون پھر سے پرموٹ ہوگا پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راجہ رانی اور باقی سارے سٹورنٹس ایک ہال میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیون ایک دم بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیون کے ماسٹر آتے ہیں ایک میڈل لے کے اور بولتا ہے اہاں ہے لیون فور بوٹ فورٹ تمہارے اتنے اچھے کام کے لیے تمہیں یہ میڈل مل لہا ہے اور اس پہ لیون کچھ ریسپونڈ نہیں کرتا ہے وہیں پہ مر رہی ہے جو چھوٹی لڑکی ہوتی جس کے پیچھے پرنس اور اس کے دوست پڑے ہیں وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ تم تو اسے موب کر رہتا ہو تب بھی تم اتنے سارے اوارڈ لے رہے ہو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انجلکا اولیویا باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیون کا لیون اپنے روبورٹ کے ساتھ وہاں آتا ہے اور تب ہی انجلکا اولیویا بولتے ہیں جلی کرو لیون یہیں پہ یہ اپسور نمبر 12 ختم ہوتا ہے ری انکارنیٹ اوٹو میں گیم اسکائی انٹو انہیدہ ورلڈ اپسور 12 ہندی دب ختم ہوتا ہے دھنیواد آنٹھے تک دیکھنے کے لیے اگر ایسی ہی ویڈیو دیکھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن والے آئیکن پہ کلک کیجئے کہ نئی ویڈیو آپ کو تورن مل پائے اور آپ انہیں دیکھ سکیں دھنیواد